یعنی ہر وقت دنیا دنیا ہائے میرے بنگلے ہائے میری کارے مربے موٹرے ہائے میرے بینک بینس آرہاں کو متاکہ سر حدیث پاک میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اگر سونے کے دو جنگل انسان کے پاس ہو پھر بھی خواہش کرے گا کہ میرا تیسرا مالزر و جوارات کا تیسرا جنگل ہو جائے اس کے پیٹ کو یا تو جہنم کی آگ بھرے گی یا قبر کی مکتی بھرے گی اللہ اکبر اللہ اللہ کریم فرماتے العاق کو متاکہ سر یہ مال جس کو خزانہ کہا گیا گئے یعنی جس میں سے یتیموں کا مدارس کا ضرورت مندوں کا حق ادا نہیں کیا زکاة ادا نہیں کی اس کو خزانہ بولا جاتا ہے یہی مال قیامت والے روز تیرے پیچھے گنجہ ساپ بن کر کے لگ جائے گا اور آگے آگے یہ مل آنر یہ بہت بڑے پیٹ والے اور بہت بڑے بزنس مین کو آگے آگے لگا کے دھوڑایا جا رہا ہے اس کی پریڈ کروائی جا رہی ہے پوری دنیا کے سامنے اور یہ پیچھے لگ جائے گا پھکارے مارتا ہوا کہے گا انا مالوں کا انا کندوں کا انا مالوں کا انا کندوں کا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ تیری خبر میں لیتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے دل آخر اس کو پکڑ لے گا اور اس کی ہڈیوں کو چبانا شروع کر دے گا اسی مال کے بارے میں مال کے کہنات نے فرمایا گئے کہ علیہ آنکو متاکاتو حتی صورتم المقابر حتیٰ کہ آپ نے قبروں کو دیکھ لیا اس کا مطلب کیا فوت ہو گئے موت نے آن لیا موت آ گئی مگر دنیا کا لالج ختم نہ ہوا دنیا کا تمام کے دل سے لگیا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائی دیکھنا غور فرمانا درہا یہ ہے اللہ کریم کا اعلان کہ علیہ آنکو متاکاتو حتی زرتم المقابر کلا صوفت اللہ مول کمک اللہ صوفت اللہ مول ہرگز ہرگز لیں خبردار ہم قریب جہل ہوگے پتا چل جائے گا اور پھر فرمایا پھر سمک اللہ صوفت اللہ مول حضرت علی رضی اللہ سب کہتے ہیں درہ رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ کلا صوفت اللہ مول اس سے مراد عذابِ قبر کہے سمک اللہ صوفت اللہ مول اس سے مراد عذابِ جہنم ہے یعنی قرآن کہتا ہے صحابہ اس بات میں گواہ ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے جان لو سمجھ لو دنیا سے انسان چلا گیا عالم میں بلزہ کی زندگی ہے وہاں جزا بھی ہے سزا بھی ہے کیوں بھئی ایسے بات ہے نا دیکھنا جرہا یہ عالمِ بلزہ کی محاملہ گئے نا اللہ اکبر برنا جنت میں انسان چلا گیا کوئی ایسی خواہش ہوگی ہی نہیں کرے گا ہی نہیں جو پوری نہ ہو یہ تو عالمِ برزہ کا ہی معاملہ ہے شہدہ اللہ کی عدالت میں پہنچے ہوئے اللہ کریم ان کو ان کا مسٹھکانا ان کا مسکن جنت دکھا دے گا جنت دیکھے لئے اللہ پوچھے گا شہید کیا چاہیے شہید کہے گا تم یہ بھی مسلم شریف کی عدیث ہے شہید کہے گا تم احیا تم اقتل اللہ اپنے رست راستے میں زبا کرنے کی توفیق دے دے اللہ پھر زندہ کرے پھر میں تیرے رستے میں کر جاؤں پھر زندہ کرے پھر تیری رستے میں جان دے دوں گردن کا تعدو اللہ جو تیری راہ میں کٹنے میں مدہ ہے وہ تو تیری جنت میں بھی نظر نہیں آرہا اللہ ادبر اللہ ایسے نہیں جناب اس جگہ